آسک مفتی تارک مسعود تو جس میں ان شرائط میں سے کوئی شرائط نہیں پائی جاتی تو اس کو ضعیف کہا جاتا ہے تو یہ میں نے مختصر سی آپ کو سمجھنے کے لیے تعریف بتائی ہے جو ان شرائط پر پوری نہیں اترتی کمزور یعنی میرا خیال ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ضعیف یہ بہت دفعہ انہوں نے یہ لفظ سنا ہوگا نا ضعیف حدیث تو کمزور حدیث جس سے مسئلے میں استمباد نہیں کیا جا سکتا کوئی شرعی مسئلہ اخذ نہیں کیا جا سکتا اس سے